موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان علیہ ومید دین اما بعد ناظرین کرام اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر صحت کا مکمل طور پر التزام اور احتمام کیا اور اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی تمام حدیث کی صحت کا اعتراف اس زمانے کے عیمے فن نے بھی کیا ہے اب اس درس کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں اس تعلق سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کتب حدیث اور کتب سنت کے درمیان سب سے پہلی شخصیت جس نے اس بات کا احتمام کیا کہ ہماری کتاب کے اندر صرف اور صرف صحیح ہی حدیثیں درس کی جائیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے ان سے پہلے کسی اور نے اس بات کا التزام نہیں کیا تھا حدیث کی کتابیں تو اس سے پہلے ہی سے تصنیف ہو رہی تھی لیکن اس چیز کا التزام کہ اس کتاب میں صرف اور صرف صحیح حدیث ہی آئیں اس کا سب سے پہلے احتمام امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا جیسا کہ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحت کا التزام کیا ہے اور تمام امت کے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جتنی بھی حدیث ہیں سب کے سب صحیح ہیں ان میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس بات پر پوری امت کا اجمع اور اتفاق ہے اور یہ دونوں کتابیں اسح و کتاب انبادہ کتاب اللہ کہلاتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری کے مشہور شعرے علامہ حافظ این رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفق علماء المشرق والمغرب علیہ انہو لیس بعد کتاب اللہ اسحو من صحیح غیل بخاری یہ مسلم پوری امت کا تمام علماء کا چاہیے وہ علماء مشرق کے رہنے والے ہوں چاہیے وہ مغرب کے رہنے والے ہوں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی ہے اتفق علماء رحمہم اللہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے اور ان دونوں کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے پوری امت نے ان دونوں کتابوں کو اس کے اندر بارد احادیث کو قبول کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کسی طرح سے مشہور عالم ہندستان کے علامہ امام شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا ہے اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون علا ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع فرماتے ہیں جہاں تھے مسئلہ ہے صحیحین کا تو اس بات پر تمام محدثین کا عجمہ اور اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر جتنی بھی متصل سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں وہ سب کے سب صغی ہیں قطعی طور پر وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ اِلَا مُسَنِّفِهِمَا اور یہ دونوں کتابیں اپنے مُسَنِّفین سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کتابوں کی سندیں ان کے مُسَنِّفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كُلَّمَا يُحَوَّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدْعُن مُتَبِعُن غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صغی بخاری اور صغی مسلم کا مقام اور مرتبہ کم کرنا چاہتا ہو ان دونوں کتابوں کی تنقیص کرنا چاہتا ہو تو ایسا شخص مُبْتَدِ ہے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹا ہوا ایسا شخص لہذا ان تمام علماء اکرام کے ان اقبال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ صحی بخاری اور صحی مسلم کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں ان تمام احادیث میں نہ صرف یہ کی ان کے معلفین کے نزدیک یہ احادیث صحیح ہیں بلکہ پوری امت کے علماء کا محدثین کا اس بات پر اتفاق و رجمہ ہے کہ ان دونوں کے اندر جو بھی بارد احادیث ہیں وہ صحیح اور درست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہاں پر ایک غلط فہمی کا اضالہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے بعض ذہنوں میں یہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح احادیث صرف اور صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود باقی جو اور جو دیگر کتابیں ہیں ان کے اندر جو احادیث ہیں وہ صحیح نہیں یا کبھی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز کے دلیل ہمیں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دیجئے اس میں کوئی شباہ نہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے جس کا بھی تذکرہ کیا گیا لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ اور جو دیگر کتب حدیث ہیں کتب سنت ہیں چاہے وہ سنن ابو دعود ہو سنن ترمیدی ہو سنن نسائی ہو سنن ابن ماجہ ہو مسنن احمد ہو یا وغیر اس کے علاوہ اور جو دیگر حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر صحیح حدیث کا ایک اہم اور بڑا زخیرہ موجود ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے مَا عَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الْجَامِ اِلَّا مَا صَحَحَ میں نے اپنی اس کتاب الْجَامِ کے اندر صرف وغیر حدیثیں ذکر کی ہیں جو صحیح ہیں وَتَرَقْتُ مِنَ الصَّحِحِ حَتَّىٰ لَا يَطُولُ اور میں نے بہت ساری صحیح حدیثیں چھوڑ بھی دی ہیں تاکہ کتاب زیادہ طویل نہ ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس بات کی ذمہ داری نہیں لے کہ جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں وہ سارے صحیح حدیث کتاب میں جمع کریں گے ہاں اس بات کا التزام ضرور کیا ہے کہ اس کتاب میں جو بھی حدیث آئے گی وہ حدیث صغیح ہی ہوگی لہذا یہ ذہنوں کے اندر غلط فہمی نہ رہے کہ اگر کوئی کتاب کوئی حدیث ان دونوں کتاب سے باہر ہے تو حدیث صغیح نہیں ہوگی اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ صَحِحٍ عِنْدِ وَضَعْتُهُ هَاُنَا ہر صغیح حدیث میں نے اپنی اس کتاب کے اندر درج نہیں کر دی ہے وَإِنَّمَا وَضَعْتُهَا هُنَا مَا آجْمَوَا لَيْ میں نے یہاں پر ان حدیث کو رکھا ہے جن پر کی تمام لوگوں کا اجماع اور اتفاق ہے لہذا ان دونوں اقوال کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ان دو کتابوں کے علاوہ دیگر اور جو کنت کتب حدیث ہیں ان کے اندر صحیح حدیث موجود ہیں لہذا صحیح حدیث ہمیں کسی کتاب سے مل جائے ہمارے لئے وہ قابل قمول اور ہمارے لئے واجب العمل ہے اب اس کے بعد ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ بعد حضرات امام بخاری رحمہ اللہ کی احادیث پر نقد کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ سرے سے ان کا انکار کر دیتے ہیں انکار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث اپنی کتاب میں درج کی ہے وہ صحت کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی ہے وجہ یہ نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ حدیث یہ ہے کہ جس حدیث کو ان کی اپنی عقل قبول نہیں کرتی ہے انہوں نے جو اپنا جس طرح کا ذہن بنا رکھا ہے جیسا انہوں نے اپنا مائنسٹ کر رکھا ہے اس پر یہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے لہذا جو حدیث جس کے دماغ میں نہیں اترتی ہے اور جس حدیث کو ان کی عقل قبول نہیں کرتی ہے اس کے بعد وہ لوگ اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ایسے لوگ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم پہلے وہ شخص نہیں جنہوں نے کہ صحیح بخاری پر نقد کیا ہے بلکہ اس سے پہلے صحیح بخاری پر نقد ہے اور محدیسین نے نقد کیا ہے چنانچہ دار خطنی رحمہ اللہ جن کے افاظن 385 ہجری میں انہوں نے صحیح بخاری کے حدیث پر نقد کیا ہے لیکن جو ان کا نقد ہے وہ نقد ہے انکاریں حدیث نہیں ہے چنانچہ انہوں نے کچھ حدیث پر نقد کیا ہے اس پیرائے میں نقد کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر یہ فنی کمی یا فنی طور پر یہ اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے یا جو حدیث کے بنیاد یہ اصول ہیں ان اصولوں میں سے فلاں اصول سے اس میں کچھ تقراؤ لازم آ رہا ہے اس طرح کیونہوں نے باتیں کہیں ہیں انہوں نے کسی حدیث کا انکار کر دیا ہو ایسا نہیں ہے جو اس فن کے علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس طرح کی باتوں کو ہمیشہ اس طرح کی باتیں محددین جب کسی جگہ دیکھتے تھے تو اس کا ادھار کیا گر دے دے لیکن عوض باللہ محددین اپنے ہوا کی وجہ سے خواہشات کی وجہ سے کسی حدیث کا انکار کر دیں حدیث کو تصویم نہ کریں ایسا محددین کیا موجود نہیں تھا تو کچھ لوگ کرتے ہیں انکار حدیث حدیث کو تصویم نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد ایسے لوگوں کو بہانہ بناتے ہیں لوگ چنانچہ اس تعلق سے امام ابو عساق اسفرائن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر تمام اہل فن کا اجمع اور اتفاق ہے کہ وہ تمام حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں قطعی طور پر وہ صحیح ہیں ان کا متن بھی اور اسی طرح سے ان کے وصول بھی وَلَا يَحْسُلُ الْخِلَافُ فِيهِ بِحَالِ ان میں قطعی طور پر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے وَإِنْ حَسَلَ فَذَاكَ اختلافٌ فِي تُرُقِهَا وَرُوَاتِيَا اور اگر کہیں کچھ اختلاف ہے بھی تو اس کے ترق کے بارے میں اختلاف کچھ ہو سکتا ہے رواد کے بارے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اسی طرح سے اس سے دور کے ایک بہت اہم عالم حدیث علامہ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ وہ حق بات جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صحیح ہے ان کے اندر جتنے بھی حادیث ہیں سب کے سب قطعی طور پر صحیح ہیں اور ان میں سے کسی ایک حدیث کے اندر کوئی تعان کی بات کوئی ضعف کی بات موجود نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَنْ تَقَدَ الدَّارَ قُتْنِيُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّادِ بَعْدَ الْحَادِيثِ فرماتے ہیں کہ امام دار قطنی یا ان کے علاوہ اور جو حفاظیں حدیث ہیں انہوں نے اگر صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی کسی حدیث پر نقد کیا ہے تو اس معنی میں نقد کیا ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو انہوں نے اس کتاب میں حدیث ذکر کرنے کے لئے ایک عالی معیار قائم کیا ہے اس حدیث میں کہیں نہیں کہیں لگتا ہے کہ وہ عالی معیار اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اس طور پر انہوں نے نقد کی ہے جہاں تم مسئلہ ہے نفس حدیث کی صحت کا تو اس میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کیا ہے آگے فرماتے ہیں فَلَا يَغُولَنَّكَ اِرْجَافُ الْمُرْجِفِينَ وَزَعْمُ الزَّاعِمِينَ اَنَّ فِي الْاَحَصَحِحَيْهَنَ اَحَادِیثَ غیرَ صَحِحَيْهَا چنانچہ آپ لوگ ایسے لوگ جو مختلف طرح کے گمان کی باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے خرافات اور اوہام کی باتیں کرتے ہیں اور وہ یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں وہ لوگ کہ صحیح ہے ان کے اندر غیر صحیح حدیث موجود ہیں ایسے لوگوں کی باتیں سن کر کے آپ کو قطعی طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرع لکھی ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ تمام حدیث جن حدیث پر کچھ علماء نے نغت کیا ہے خاص طور سے امام دار قطنی رحمہ اللہ نے جن حدیث پر نغت کیا ہے ان میں سے انہوں نے ایک ایک حدیث کا جواب انہوں نے اپنی شرع کے اندر ذکر کیا ہے اور جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہے اور اہل فن اس کتاب میں جو حدیث ساری کے نام سے اس کتاب میں جا کر کے ان تمام انتقادات کی اور نغت کی حیثیت کیا ہے وہ اس کتاب میں جا کر کے مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہیں ان حدیث کی تعداد اگر آپ مکررات کو شمار کریں گے تو ان حدیث کی تعداد سات ہزار پانچ سو ترسٹھ بندی ہے لیکن اگر مکررات کو الگ الگ شمار نہ کیا جائے بلکہ ایک حدیث چاہے جتنی مقامات پر آئی ہو اور اسے ایک حدیث شمار کیا جائے تو اس طرح سے صحیح بخاری کے اندر جو کل حدیث کی تعداد ہوتی ہے وحافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شمار کے مطابق صحیح بخاری کے حدیث کی کل تعداد دو ہزار چھ سو دو ہیں جو اس کتاب کے اندر حدیث موجود ہیں صحیح بخاری کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علماء کرام نے ہر زمانے میں جب سے یہ کتاب تعلیف ہوئی ہے تیسری صدی حجری کے آغاز میں اس زمانے سے لے کر کے آج تک امتِ محمدیہ کے مختلف افراد نے علماء کرام نے اس کتاب کی خدمت کی ہے اس کتاب کی شرحیں لکھی ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرحیں لکھی ہیں کچھ لوگوں نے صحیح بخاری کے رعیوں کے بارے میں کلام کیا اور ان کے زندگی کے حالات درج کیے اسی طرح سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کے اندر جو تراجم ہیں ابواب ہیں تراجم ابواب کے تعلق سے گفتگو کی انہوں نے کچھ لوگوں نے صحیح بخاری پر مختلف ہواشی لگائے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو آسانیت سے الگ کر کے اوسری موتون کو لاکر کے امت کے سامنے پیش کیا اسی طرح سے مختلف طرح کی خدمات ہیں جو لوگوں نے کی ہیں چنانچہ صحیح بخاری کے صرف جو شروعات لکھی گئی ہیں اور صحیح بخاری پر جو تعلیقات اور نور چاہے گئے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو صحیح بخاری پر شروعات کی تعداد تقریباً سواسوں سے متجاوز ہے اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک لوگ مسلسل اس کتاب کی شرح ہیں اور اس کتاب کی مختلف انداز سے خدمت کرتے آ رہے ہیں اور الحمدللہ آج تک اس کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے اور صحیح بخاری کی عظمت کا آپ کو اندازہ اس بات سے بھی ہوگا کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ جو سنت کے طور پر پیش کی جاتی ہے جیسا کہ میں نے درس کے بالکل آغازیں بتایا تھا کہ جب کبھی صحیح بخاری کا حوال آ جائے اس کے بعد قطعی طور پر ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے کہ ساتھ میں یہ بتایا جائے کہ حدیث صحیح ہے جبکہ دیگر اور کتابیں ہوتی ہیں جب ان سے کوئی حدیث پیش کی جائے تو ضرورت ہوتی ہے کہ بتایا جائے کہ آئے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے یا نہیں تابت ہے لیکن جب صحیح بخاری کا حوال آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے صحیح بخاری کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہوگا کہ یوں تو کتبِ حدیث کی تعداد سو سے بھی متجاوز ہے سیکڑوں کتابیں لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی ہیں لیکن اگر کوئی کتاب کو مدارس کے اندر مختلف جگہوں پر ختم کرنے کا مکمل پڑھانے کا احتمام کیا جاتا ہے وہ کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے احتمام ہوتا ہے کہ کوئی کتاب اگر رہ جائے مکمل نہ ہو سکے تو ممکن ہے لیکن صحیح بخاری کو مکمل ہونا ضروری ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اس امت نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے یہ وہ چند باتیں تھیں جمع بخاری رحمہ اللہ کے حیات ان کے علمی مقام و مرتبہ اور سی طرح سے ان کی کتاب صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی اب ہم آپ کے سامنے اسی کتاب سے کچھ منتخب احادیث پیش کریں گے اور اس کے بعد ان احادیث کے معانی اور مفاہیم اس کی توضیح و تفسیر دیگر نبی صلی اللہ انہوں نے رکھا ابن کتاب کے اندر بابن کئی فکانا بدل وحی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس باب میں بلکہ کتاب میں جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ آپ کے سامنے میں سند اور مکمل متن کے ساتھ پیش کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان ان جحی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہو سمع القمت بن وقاس اللیثی یقول سمعتو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یہ حدیث سخی بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عام محدثین کے ترس سے ہٹ کر کے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کس طرح سے ہوا وحی کا آغاز کس طرح سے ہوا جبکہ دیگر کتابیں ہمیں ملیں گی تو ان کتابوں کے اندر کہیں کتاب الایمان سے آغاز ہوگا کہیں کتاب التہارہ سے آغاز ہوگا کہیں کتاب الوضو سے آغاز ہوگا کہیں کتاب السلاح سے آغاز ہوگا لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا ہے اور یہ باب یہاں پر شروع میں قائم کیا ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور جس شخصیت کا کلام ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وہ شخصیت تھی جو موحہ الیہ تھی جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی نازل ہوا گرتے تھے اور اس کا جو بھی کلام ہے کوئی بھی اس کی بات اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ جو بات بھی کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وعی ہوا گرتی ہے لہذا قبل اس کے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے جس کا کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ وہ انسان تھا جس کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تھا اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کا نزول ہوا گرتا تھا یہ اس ذات کا کلام ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب کوئی ذات اور جب کوئی شخصیت اس مقام اور اس مرتبے کی حامل ہو تو اسی شخصیت کا کلام اس کی ہر بات اس کا ہر عمل ہمارے لئے آئیڈیل ہوتا ہے ہمارے لئے نمونہ ہوا کرتا ہے لہذا ہم کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ باتیں چیترے سے بٹھا لیں کہ یہ بات اس نبی کی ہیں جو نبی موحہ علیہ تھا اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کا نزول ہوا گرتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کرنے سے پہلے ایک سلسلے سند ذکر کیا ہے جسے سند یا اسنات کہا جاتا ہے جس سلسلے کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں یہ سلسلہ وہ ہے جس سلسلے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ فلا امام نے یہ حدیث قصے سنی اور امام کے استاد نے وہ حدیث قصے سنی تھی اس کے اوپر یہ حدیث قصے سنی گئی اور یہاں تک کی سلسلہ جا کر کے پہنچ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی کو اسنات کہا جاتا ہے سند اسی کو کہا جاتا ہے اب اس وقت کا درس اسی پر مکمل کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس حدیث کے سند اور اس کے بعد اس حدیث کے متن کے تعلق سے تفصیل سے باتیں اگلے درس میں ذکر کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی